جہندر نمسکار میرے سیر سینیو لادلوڈ لادلیو کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے میں بیراد چودری شوائق کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کین میں دوستو آج کا جو ویڈیو اسپیسلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ان بچوں کے لیے جو ایسی سی جیڈی کے پہلے فیج میں پاس ہو چکے ہیں اب آپ سبھی کو پتا آپ کی فیجیکل بھی ختم ہو گئے ہیں اور جیدہ تر بچوں نے فیجیکل پاس بھی کر لیا بہت ہی کم بچے ہیں جو فیجیکل میں فیل ہوئے ہیں اب جو میڈیکل کے ڈیٹا وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے ساتھ ہی بہت سارے بچے اب انتظار کر رہے ہیں فائنل ریجلٹ کا کیونکہ کل میں نے ایک ویڈیو بناتا ہے جس میں یہ بتایا تھا کہ ایسی سی جیڈی کی نئی ویکینسی آ جائے گی اکٹوبر یا نومبر کے مہینے میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آج میں آپ کو پروف دوں گا سارے کے سارے کہ کس آزار پر میں نے یہ بات بولی تھی ساتھ ہی ایسی سی جیڈی کا جو فائنل ریجلٹ ہے وہ کب تک آئے گا جب آپ نے تھمنیل دیکھا ہوگا اس میں یہ بھی اور یہ سسی جیڈی کا ریجلٹ میڈیکل سے پہلے تو چیز کب میڈیکل سے پہلے آ جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ twitter کی جان کاری جے دوں گا ٹھیک طرح buen کیا آپ کا یہ ڈیے والجلٹ ہے وہ میڈیکل سے پہلے آ جائے گا سب سے پہلے میں شط کو پورے عاصل delegating پورے دھیان سے دیکھئے یہ جو مکونٹیس ہے آپ کو اس پاری ٹھول سے دیکھائی رہا ہوگا اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ مکونٹیس ہے بائیس پانچ دو جار تی بیس کا بائیس پانچ دو جار تی بیس ایسی بائیس مہی دو جار تی بیس کا یہ نوٹیس ہے نوٹیس میں لکھاوا ہے ریگارڈنگ ایڈوانس پرپریشن پور دو بیسیگ ٹریننگ اوپ ریکروٹس ایج پر انفرمیشن ریسیوڈ فروم دو ریکروٹمنٹ گیارہ ہزار ایک سو گون ستر کون سٹیبر ریکروٹمنٹ تینٹیولی ویل بی جوین این دس فورس سپمبر دو جار تی بیس یعنی سپمبر دو جار تی بیس تک نئے گیار آزار ایک سو گون ستر ریکروٹ ہے وہ بھرتی ہو جائیں گے فورس میں کب کا کس پیان سے سن لینا سپمبر مہینے تک ایک کمپلیٹنگ جیسی یعنی سب سے پہلے کہا جاتے ہیں جیسی یعنی گروپ سینٹر میں اس کے بعد میں ٹریننگ سینٹر میں آتے ہیں تو کہنے کا مطلب جو ایسے سی جیڈی کے بیوالی بڑھتی ہے اس کے جو یہ جوان ہے اب یہ جوان کس کے ہیں یہ نوٹیس کس کا ہے یہ نوٹیس ہے سی آر پی اپ کا سی آر پی اپ کا نوٹیس کیسے دے گو اس میں کہیں پہ بھی آپ کو سی آر پی اپ نام لکھا ہوا نظر نہیں آیا آگا آگے اور پڑھ لو پہلے جیسی لیونگ فورمال ٹی جی ریکروٹمنٹ ویل بی ڈس پیز آٹی سیج فور در بیسیگ ٹریننگ تھاڑڈ ویک اوپ اکٹوبر یہ نہیں جیسی سے جو بچے جوئن کریں گے پہلے جیسی میں ان کی فورمال ٹیز ہوں گے پیپر ڈوکومنٹس ہوں گے اس کے بعد میں ہو جاتے ہیں گروپ سینٹر میں اور کب جائیں گے وہ تھاڑڈ ویک اوپ اکٹوبر 2023 تک یہ جو آٹی سی ہوتا ہے ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹر وہاں پر چلے جائیں گے اب اس میں کہیں آپ کو سی آر پی اپ نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں گیارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کمانڈ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹروں پر کہ آپ کے پاس میں اس مہینے تک ریکروٹ آ جائیں گے تو آپ اپنے جو سینٹر ہیں ان کے پرپرسن رکھیں ان کے تیار رکھیں اب آپ بولو گے ایسا کیوں تو تیار رہتے ہیں نہیں تیار نہیں رہتے ہیں کیونکہ 11000 جب جوانا ایک ساتھ جاتے ہیں تو بڑے بڑے سینٹروں میں جاتے ہیں جس میں کہ 1000 بچے ایک ساتھ 2000 جوانا ایک ساتھ تریننگ کرتے ہیں تو ان کی بیلدنگ جو پہلے سے ہی پرپیڈ کرنا پڑتا ہے وہاں کے جو پی ٹی ٹریننگ ہے وہ پہلے سے جاتے ہیں یہ اس کے لیے نوٹیس ہے تو کہنے کا مطلب یہ کب کا ہے بائیس پانچ کا اب آپ کو یہ کلیر ہو گیا کہ آپ کی جو جوئننگ ہوگی سپتمبر مہا میں ہوگی اب سپتمبر مہا میں آپ کی جوئننگ اگر ہوگی تو پھر میڈیکل کب ہوگا ابھی جو مہا چل رہا وہ چل رہا ہے لاتلو جون ٹھیک ہے اور جو آپ کا دیا واہ ہے سیکنڈ ویک آف جولائی پہلے جو جون میں تھا اس کو بعد میں کب کر دیا تھا جولائی میں سیکنڈ ویک آف جولائی دوزار تی بیس میں آپ کا میڈیکل شروع ہو جائے گا یعنی اب جون انت آگیا ہے جولائی کے سیکنڈ ویک میں آپ کا میڈیکل ہو جائے گا اور جولائی میں ہی ختم ہو جائے گا جہاں رکھنا اور اگست کے مہینے میں آپ کا آئے گا ریزلٹ ہنڈریڈ پرسنٹ ممان لینا اگست کے مہینے میں آپ کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کے ایک مہینے بعد آپ کی جوئننگ ہوگی تو کب ہوگی ستمبر کے مہینے میں اگست کے مہینے میں آپ کا سبھی کا ریزلٹ آ جائے گا کیونکہ جولائی میں آپ کے میڈیکل کلوز ہو جائیں گے اور اگست کے مہینے میں آپ کا آئے گا ریزلٹ اور ریزلٹ کے بعد میں آپ کی آ جائے گی جو کی کون سے مہینے میں ہوگی ستمبر مہینے میں ہوگی اسپیشلی یہ لکھاوا رہا اور یہ اوئیزنل نوٹیس ہے سی آر پیپ کی طرف سے ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو جو جوئننگ ہوگی ستمبر مہینے میں گروپ سینٹروں پہ ہو جائے گی اکٹوبر میں آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی تو میڈیگل آپ کا جولائی کے مہینے میں پندہ دن میں ختم ہو جائے گا اور اگس تک آپ کا فائنل ریجلٹ آج آئے گا یہ ہے آپ کی ٹوٹل اپ ڈیٹ ساتھ اگر آپ دلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں جو بھی بچے دلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں جان رکھنا ڈرائیوینگ لائشنس آپ ضرور بنا لینا بینہ ڈرائیوینگ لائشنس کے کوئی بھی لڑکا ڈرائیوینگ لائشنس کا فورم نہیں اپلائی کر پائے گا لڑکیوں کے لیے ڈرائیوینگ لائشنس چاہیے نہیں اور بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ کریے لڑکا جے ہند جے بھارت